بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں مینی سموسا بنانے کی مزے دار سی ریسپی جو بہت ہی زیادہ مزے دار اور خستہ بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے یہ میں نے دو کپ جو ہے میدہ لیا ہے اب اس کے اندر میں ایک ٹیزپون اجوائن ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیزپون اس کے اندر نمک شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ چار ٹیبل سپون میں نے کوکنگ آئل کے ڈالے ہیں آپ کوکنگ آئل کی جگہ ہے اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو میں اچھی سے مطلب مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ جو میدہ ہے اور گھی ہے آپس میں یک جان ہو جائیں تو آپ نے اس کو اسی طرح مکس کرنا ہے اور اس طرح سے دبا دبا کے آپ نے دیکھنا ہے جب اس طرح سے آپ کی مطلب مٹھی میں آٹا آنے لگے تو اس کا مطلب یہ تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں اس کے بعد ہم پانی ڈال کے اس کو گون لیں گے تو ہم نے اس کی ڈو جو ہے تھوڑی سی سخت گوننی ہے یعنی بہت سوفٹ ہم اس کی ڈو نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم سموسے بنا رہے ہیں تو اس میں جو ڈو بنائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ سموسے آسانی سے بن جاتے ہیں تو اس کو ہمیں ہتیلیوں کے مدد سے اسی طرح گون رہی ہوں آپ بھی ستری کے سی گون دیے گا اب یہ اس کو میں ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تقریب میں پندرہ منٹ کے لیے اب یہ میں نے آدھا کیلو آلود لیے تھے ان کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اس طرح سے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے تاکہ میش کرنے میں ہمیں زیادہ پریشانی نہ ہو اب انہیں ہم میشر سے میش کر لیں گے اب یہ میش ہو گئے ہیں آلود تقریباً اچھے سے میں نے ان کو میش کر لیا ہے اب پین میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آلود ڈال کے اسے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون رائی ڈالی ہے رائی کے دانیں جب چٹکنے لگیں گے جب تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈال رہی ہوں اب جو میں نے بھرتا اس کا میش کیا تھا آلودوں کا وہ اس میں شامل کر دیں گے رائی کے دانوں سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے سموسوں کے اندر جو ہم فیلنگ بناتے ہیں جب سموسوں کی تو آپ اسی طریقے سے فیلنگ بنائیے گا بہت مزیدار فیلنگ بن کے تیار ہوگی اب میں نے باریک کٹی ہوئی ہری مرچے اور باریک کٹا ہوا پودینہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر اور ساتھ ہی میں نے نمک ہز بے ذائقہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور ہلدی میں ہاف ٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں اس کے علاوہ اور کوئی بھی میں مسالے اس میں ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ اگر زیادہ اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا مطلب اوور ہو جائے گا تو کم مسالوں کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مطلب اچھا آئے گا تو یہ میں نے بھون لیا ہے اسی طرح آپ اس کو بھونیے گا تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اس کو تیار ہونے میں تو میں نے اس کی اچھے سے بنائی کر لیا یہ بلکل ریڈی ہو گیا اب اسے تھنڈا کرنے چھوڑ دیں گے اب یہ جو ہم نے دو تیار کی تھی اس کو تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس کے جو ہے مطلب اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا پھر سے گوندوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا اور سوفٹ سا ہو جائے اور ہمیں جو ہم پیڑے بنائیں گے وہ بنانے میں زیادہ پریشانی نہ ہو اب اس کے چھوٹا چھوٹا سا پورشن لے کے ہم نے چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیڑے تیار کرنے ہیں کیونکہ ہم مینی سموسا بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے سے ہی پیڑے بنائیں گے بہت زیادہ بڑا پیڑا آپ نہیں بنائیے گا ورنہ سموسوں کی شیپ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں اس سائز کے آپ نے پیڑے بنانے ہیں تمام چھوٹے سائز کے تو یہ میں تمام پیڑے جو ہے میں نے تیار کر لیا ہے اور یہ پیڑوں کا سائز آپ دیکھ لیں تمام ایک جیسے رکھے ہیں میں نے اب ایک پیڑا لے کے ہم اس کو اسی طرح دبا کے چھوٹی سے ہم نے روٹی بیلنی ہے تو آپ جو ہے خوشکی لگا کے ہی بیلیے گا تاکہ یہ چپکے نہیں اور اسے ہم نے لمبائی میں بیلنا ہے کیونکہ ہم درمیان میں اس کی کٹنگ کریں گے تو آپ اس کو کوشش کریے گا لمبائی میں بیلیں تو پھر یہ بلکل ایک جیسے سائز کے آپ کے سموسے بنیں گے تو یہ اس طرح سے اگر آپ کا بھی چپکے تو آپ اس پہ خوشکی لگا لگا کے اس کو آرام آرام سے بیلتے رہیں تو یہ چپکیں گے نہیں اور میں نے اس کو بیل لیا ہے بہت زیادہ باریک آپ نے نہیں بیلنا ہے تو یہ میں نے بیل لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کی درمیان میں سے کٹنگ کر لی ہے یہ دو سموسوں کے جو پٹیاں ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں اب پانی ہلکے ہاتھوں سے میں پانی لگا رہی ہوں پانی اس کے کناروں پر ہم اس طریقے سے لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کو بند کریں تو یہ دوبارہ سے کھلے نہیں تو بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس پر پانی لگانا ہے اب اس کو آپ نے اس طریقے سے پکڑ کے درمیان میں سے ملا لینا ہے پھر اس کو گھوما کے مٹھی میں رکھ لیں گے اور پھر اس کے اندر فیلنگ بھر دیں گے تو یہ ہمارا چھوٹا سا مینی سموسہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت آسان ہے اس کو بنانا ہے مطلب بلکل بھی کوئی مشکل نہیں آتی بس آپ ایک آت دفعہ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے بنانے لگیں گے تو یہ میں نے تمام مینی سموسے جو بنا لیا ہے اب انہیں بنا کے آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ مطلب فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کوکنگ آئل گرم کر لیا ہے پین میں تو اب میں اس کو ڈی فرائی کر لیتی ہوں تو آنچ جو ہے آپ نے اس کی لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے بہت تیز آنچ پر آپ فرائی مت کیجئے گا ورنہ یہ ہوگا کہ اس کا صرف کلر آ جائے گا اور اندر سے یہ کچھے رہیں گے تو آپ نے شروع میں آپ تیز آنچ رکھیں گا اور اس کے بعد میڈیم کر دیجئے گا میڈیم سے بھی تھوڑی لو پھر یہ ہلکی آنچ پر جتنے زیادہ فرائی ہوں گے اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور کلر بھی اس کا بہت پیارا سا آئے گا تو یہ دیکھیں یہ کلر اتنا پیارا سا اس کا آگیا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھے سے اندر تک پک چکے ہیں تو اب میں اسے نکالنا شروع کرتی ہوں تو آپ بڑے اتیاز سے ایک ایک کر کے ہی نکالیے گا اور ایک ٹائم میں اتنے ہی سموسے آپ فرائی کیجئے گا جو آپ کے پین میں آسانی سے آسکیں تاکہ آپ کو ہلانے میں پریشانی نہ ہو تو یہ ہمارے مزیدار سے مینی سموسا بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو امید کرتی ہوں میری آج کی ریسیپی آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ